ناظرین اکرام اگلا پروگرام ہے راہ عمل والصالحات وانتات حافظات للغیب لما حفظ اللہ سبحان ربک رب العزت اما یکتون والسلام علی المرسلین والحمد للناہ رب العالمین اللہم صلی علی فیدنا محمد وعلا قرآن مزید کی ایک آیت کا یہ ٹکڑا ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتباد کے یہ اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی عورت اس پر عمل کرنے کا دل میں اہد کر لے تو گنتی کے چند الفاظ پر عمل کرنے سے اس عورت کے لیے جنت واجب ہو بستی ہے اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں سب فالحات نیک دیگیاں تو ہر شادی شدہ عورت کو سب سے پہلے نمبر پر نیک بننا چاہیے کیونکہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر حق ہے وہ ہمارے خالق ہیں مالک ہیں رازق ہیں رب ہیں تو اس طرح دیگار آقا کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ نیک کار بنے افطالحات نیک عمل کرنے والیاں دور دور کے نیکی کرنے والیاں بھاگ بھاگ کے نیک عمل کرنے والی نیکی کے موپے تلاش کرنے والیاں نیکی کر کر کے تھکنے والیاں اور تھک تھک کے پھر نیکی کرنے والیاں ان کو فسوالحات انہوں کہا جاتا ہے جس طرح بھوکا انسان روپی کا متلاشی ہوتا ہے اس طرح نیک عورت نیکی کی متلاشی ہوتی ہے نماز وقت پہ ادا کرے تلاوت کرے ذکر کرے اپنے رب کے ساتھ لاؤ لگائے نیکی کو اپنا شعار بنائے جیسے ہی گھر کے کاموں سے سارے وہو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد کرے کبھی مسلح کے بیٹھ کے نماز پڑھے کبھی اللہ کے قرآن میں سکون پائے اور کبھی تسلیح کے ذریعے اللہ کے نام کے دنگائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی ہو اپنے اندر نیکی کی تسلیح کے ساتھ رکھنے والی ہو تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے تک فالحاتن نیک عورتیں آجے فرمایا فالحاتن فالحاتن کہتے ہیں وہ عورتیں جو ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اپنی پوری توجہ اپنے خامج سے مرکوز کر لیں جن کی توجہ کا قبلہ ایک بن جائے جو اپنی ذات کے لیے اپنے خامج کی ہو کر رہ جائیں اپنے خامج سے بے تناہ محبت کرنے والیاں اپنے خامج سے ٹوٹ کے پیار کرنے والیاں اپنے خامج پہ جان دینے والیاں اپنے خامج کی خوشی کو اپنے خوشی پہ تجید دینے والیاں ہر وقت اپنے خامج کی خدمت میں لگی رہنے والیاں اپنے خامج کو سکھ سہچانے والیاں اپنے خامج کے دل کو خوش کرنے والیاں ایسی عورتوں کو خانتات کہا جاتا ہے تو یہ دوسری صفت ہے اور تیسری صفت فرمائی حافظات للغیب بما حض اللہ کہ غیب میں جب اللہ نے امد کو حفاظت کا حکم دیا اس کی حفاظت کرنے والیاں اس سے مراد ہے کہ اپنی عزت اور خامج کے مال میں خیانت نہ کرنے والیاں اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور خامج کے مال کی بھی حفاظت کریں اولاد کی بھی حفاظت کریں یہ تین صفتیں اگر کسی عورت میں آ جائے تو ایسی عورت کو جننفی عورت کہا جاتا ہے حدیث پاتے آتا ہے کہ حامد کے دن اللہ تعالیٰ عورت سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ کیا تیرا خامج کوئی سے راضی تھا اگر اس کا خامج اس سے راضی ہوا تو اس عورت کے لیے جننف کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہ آرام سے جننفیت کھلی جائے گی تو گویا پوری زندگی اگر اس آیت کے مطابق بنانے تو عورت کے لیے جننف میں جانا بہت آسان ہے مردوں کے لیے دیکھو پورا قرآن پڑھیں اور پورے قرآن کے جتنے بھی مسائل ہیں ان پر عمل کریں پوری شریعت پر عمل کر کے دکھائیں اپنی زندگی میں لاغو کریں جہاں رہتے ہیں ایک جت میں لاغو کریں عمل بالمعروف نہیں ہے نظم کر کریں دین کی خاصت ذہاب کریں کیا کیا کریں پھر جا کر ان کی پخشش ہوگی اور عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کتنا آسانی والا کہ اس کو ایسی چیز بتا دی کہ جو کام وہ مسلح پہ کر سکتی ہے نرم بشتر پہ کر سکتی ہے گھر کی چار دیواری میں کر سکتی ہے عورت اگر چاہے کہ میں اپنے اللہ کو مناو تو اس سے گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی قدیبی ضرورت پیش نہیں آتی ہے چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے مالک کو راضی کر سکتی ہے تو دیکھئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی منزل عورت کے لیے جن قدم کا فاطلہ ہے اپنے دشتر پہ اپنے خامل کو راضی کر لے اور اپنے مسلح پہ اپنے رب کو راضی کر لے تو اس کے لیے جنب کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائے گی چنانچہ اگر ہم اس امت کی اجیم عورتوں کی زندگیوں کو دیکھیں جن کو جنب کی بشار سے مل چکی تو یہ تینوں چک پہ ان کی زندگی میں بہت نمائع نظر آئے گی یہ آجت آج کی اس نفل میں صرف دو مثالے پیش کرتا ہے اور وہ مثالے بھی امہات المومنین بھی امت کی مائن ان کی مثالے پیش کرتا ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ گوش خوش سے سنیں کہ امت کی مائیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کی زندگی اس آیت سے کس طرح مطابق سی چنانچہ ان میں سے ایک مثال سیدہ حضیت قبرا رضی اللہ عنہ کی ہے یہ مکتہ مکرمہ کی ایک بڑے باعزت قبیلے کی خاتون تھی اللہ تعالی نے مال و دولت بہت زیادہ دیا تھا عقل اور سمجھ اللہ تعالی نے بہت زیادہ دی تھی اللہ عنہ برزت نے ان کو اخلاق شمیدہ عطا کیے تھے چنانچہ ان کی ایک شادی ہوئی خاند صوت ہو گئے پھر نکاح ہوا پھر ایسا ہی ہوا تو یہ اپنے مال کو تجارت میں استعمال کرتی تھی اور شہر میں ان کو کوئی اچھا دنیا نظر آتا تو اس کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے بھیلتی اور اس تجارت سے ان کو نفع ہوتا تو یہ اپنے وقت کی بڑی امیر خاتون تھی مکہ مکرمہ میں جو بھی ان کا نام لیتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی باعزت مالدار اور صدق کمال دکھنے والی خاتون ہے ان کا نام تاہرہ پڑ گیا تھا ان کا لقب اب ذرا سوچئے کہ زمانہ جاہلیت میں جبکہ بیٹیوں کو زندہ دخم کر دیا جاتا تھا اور جبکہ عورتیں بکا کرتی تھی ان کی قیمت لگا کرتی تھی اس وقت میں اس خاتون کو اس معاول میں تاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا تاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاکی زا پاک زندگی بزارنے والی تو اس لقب سے ہی ان کی عظمت سامنے آتی ہے ان کو پتہ تلاہا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک نوجوان ہے اپنی دیانت امانت صداقت میں وہ بہت معروف ہے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال لے کر تجارت کے لئے شام جائیں اور اتنا میں عام لوگوں کو پیسے دیتی ہوں آپ کو میں دبنے پیسے دوں گی نبی علیہ السلام نے اپنے چطہ ابو طالب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا یہ رزق ہے جو تمہارے لئے اللہ رب العزت نے بیجنے کا سبب بنایا چنانچہ ان کی مسرے پر نبی علیہ السلام نے شام کا سفر فرمایا تو اس خاتون نے اپنا ایک غلام جس کا نام نہیں تھا تھا اس کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اس کے دن میں لگایا کہ اس پورے سفر کی کار گزاری تم نے واپس آ کر مجلس ہونا نہیں ہے نبی علیہ السلام سفر میں تشک لے گئے اور اس پورے میں پھر ایک راہل سے بھی ملاقاتی جس نے ان کو بتایا نبی علیہ السلام کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نبی بنیں گے پھر جو سوانے تجارت تھا اس کو نبی علیہ السلام نے اتنا صحیح صحیح بیسا کہ غلام کی حیران ہو گیا آپ کی صداقت پر اور آپ کی دیانت پر پھر آپ نے وہاں سے دوسرا مال خریدا اور واپس تشید لے آئے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو تجارت کیلئے جو پہلے دیل کی تھی تو جتنا نفع اس میں ہوتا تھا اس دفعہ نفع اس سے کئی دنہ زیادہ ہوا تو دیکھئے مال پر آیا تھا لیکن نبی علیہ السلام کے پاس صداقت اپنی تھی دیانت اپنی تھی ذہانت اپنی تھی ان چکتوں کو جب آپ نے پرائے مال پر لگایا اللہ نے اس کو یہ اتنا فائد مند بنا دیا تو اگر کوئی اور آدمی آج اپنے مال پر ان چکتوں کو لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہیں جس میں برکت اطاع فرمائے گا جب سفر سے غابت آئے تو میترہ نے پورے سفر کے حالات سنائے کارگزاری سنائی خدیقہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجدار تھی انہوں نے اس نوجوان کے اندر بہت عظمت کے نشان بھونڈ لیے اس وقت کے جب کسی کو بہتنے دمان بھی نہیں تھا اس نیک خاتون میں اس نوجوان کے اندر بہت عظمت پانی حسطہ کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر پہ یہ غریب گھر کا بچہ ہے مگر صفات انسانی سے مالا مال ہے لہذا کیوں نہ میں اس کو اپنا شریف زندگی بناؤں اپنے سر کا تاج بناؤں چنانچہ ان کی ایک تحلیفی اس کا نام تھا نفیسہ تو خدیقہ نے اپنی شہلی نفیسہ کو اپنے دل کا راز بتایا کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ نوجوان اتنے اچھے اخلاق والا آدات والا ہے کہ میں ان کی شریکہ خیال بن کے رہوں میرے پاس دنیا کا مال ہے اور ان کے پاس خسن خلق کا دولت ہے تو اس کی کوئی سبب بن جائے تو کتنا اچھا نفیسہ سمجدار نوجوان لڑکی تھی وہ کہنے لگی کہ میں تمہاری بات کا راستہ ہموار کرتی ہوں کہ ناطبہ نبیل اسلام کی حلمت میں حاضر ہی اور ارض کرنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جوان العمر ہیں آپ نکاحیں نہیں کر لیتے تو نبیل اسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کو ابھی نکاح کے مسائلی نہیں ہے تو اس نے آگے سے کہا کہ اگر کوئی سبب بنے تو کیا آپ راضی ہیں نبیل اسلام نے فرمایا ہاں کنا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے بارے میں ہاں کر دی تو وہ خوشی خوشی واپس آئی اور اس نے آخر کہا خدیجہ کو کہ تمہاری مراج پوری ہو گئی اب اس کے لیے بازابتہ طریقہ احتیار کر لو چنانچہ خدیجہ سبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو اپنے دل کا راز بطلا دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں اور میری نظر میں اس نوجوان سے بڑھ کر اور کوئی بہتر دنیا میں سرپوزن نہیں تو ان کے چچا نے ابو طالب سے رابطہ کیا ابو طالب چچا آپ کے بہت خوش ہوئے کہ میرے بھگیجے کے لیے عرب کی بہترین عورت کا رشتہ آیا چنانچہ نکاح کے لیے ایک جگہ پر اکچھے ہوئے تو ابو طالب نے حیران کن خطبہ پڑھا اور اس نے انہوں نے اپنے بھگیجے یعنی نبی علیہ السلام کی ایسے سوائل بیان کیے ایسی سفتیں بیان کی کہ حد ادا کر دیا اور پھر یہ کہا کہ میرے بھگیجے کے نکاح کے لیے آپ جو بھی چاہیں مہر ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں پھر کے بعد خریدہ کے چچا نے کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے نات میں دخم نہیں لگایا جاتا یہ عربوں کے اندر ایک مقولہ تھا کہ جو اونک باندھنے کے قابل ہوتا اس کے نات میں سراخ کر کے اس کو ایک دکت باندھ دیتے تھے اور جو اچھی نسل کا خوبصورت ہوتا اس کے باندھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو ریورڈ میں ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کہ یہ جہاں چاہے سلے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ اس وقت کا مقولہ استعمال کیا کہ یہ نوجوان وہ نر ہے کہ جس کے نات میں زخم نہیں لگایا جاتا یعنی ہم کس کے لیے مہر کی کوئی شرط نہیں لگائیں گے چنانچہ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا اور آپ کے چچا نے اس مہر میں بیس جوان اونٹ ادا کر دیئے جن کو اسی وقت زبا کر کے سور شہر کی دعوت کر دیئے چنانچہ حدیثت القدرہ نبی اللہ تعالیٰ انہار جب نبی علیہ السلام کے نقاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کے محبوب اکیلے ہیں اور آپ کے گھر کی خدمت کے لیے تو میں خود ہوں باہر کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا ایک غلام تھا جس کا نام تھا بیت بن حارسہ اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں خدیہ کر دیا اب دیکھئے کہ نیٹ بیلیاں اپنے حامل کا دل کیسے جیتتی ہیں تو گھر کی خدمت اپنے ذن میں رکھی اور باہر کی خدمت کے لیے اپنا غلام دے لیا ہے جب یہ نکاح ہوا تو پورے مکہ میں باتیں چلنے لگ گئیں کہ دیکھو یہ نوجوان غریبوں میں سب سے غریب اور یہ عورت امیروں میں سب سے امیر اور ان تعاقص میں نکاح ہو گیا خدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انحاق جب یہ بحث پہنچی تو انہیں یہ برا لگا کہ لوگ میرے خاند کو غریبوں میں سب سے غریب کہیں چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جتنا بھی مال تھا کل مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں خدیہ کر دیا ملک کر دیا چنانچہ لوگ ہیران ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امیر نوجوان مکہ میں نہیں اور خدیجہ جیسی قربان ہونے والی بھی کی نسال پورے قبیلے میں ہیں تو دیکھئے کہ نیک بیبیاں اپنے خاندوں پر اپنا سب کچھ نشاور کرتی ہیں کیوں خاندوں کے دلوں میں وہ پھر حکومت کرتی ہیں کیوں خاندوں کے دلوں میں پھر ان کی یادیں ہوتی ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام کو ان کے مال سے فہود فائدہ ہوا اور آپ نے اس مال کو خیر کے کام کے بھی استعمال کیا سادی کے بعد پھر اولادیں ہونے لگیں تو سب سے پہلے آپ کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام آپ نے قاسم رکھا اور نبی علیہ السلام کی کنیت اب القاسم مشہور ہوئی پھر اس کے بعد بیٹیاں ہوں زینب رقیہ امی کلسوم اور ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اس کو طیب اور قاہر بھی کہا گیا اور ایک بیٹی ہوں جن کو فاطمہ کہا مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ کے جس میں بیٹے تھے وہ بجفن میں ہی وفات پا گئے اور آپ کی شار بیٹیاں زیدہ رہی اور ان چار میں سے بھی تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں اور سیدہ پاتنے تو زہرہ رضی اللہ مہا جو آپ کی سب سے چھوٹی اور لادلی بیٹی تھی وہ آپ کی وفات کے چھے مہینے بعد اس دنیا سے وہ بھی رخصت کر گئی نبی علیہ السلام کی عمر مبارک و سب پتیس سال تھی اور خزیدت القبران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جالیس سال تھی آج کل کے نوجوان اس سے غلط سبق ہی تھے جو فقط شکل و صورت کا حسن دیکھتے فکتے ہیں جو فقط جہروں کا حسن دیکھتے فکتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جو پہلا نکاح فرمایا اپنے سے بھی پندرہ سال عمر میں وہ بڑی خاتون تھی اور ان کے دو نکاح پہلے ہو چکے تھے تو مریر اکرام نے بھی ان کی صفات کو دیکھا بیوی نے بھی صفات دیکھیں خامل نے بھی صفات دیکھیں اور یوں یہ نکاح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس نکاح کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذہنی سکون عطا فرمایا تو جیسے قرآن مجید میں ہے نا لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا کہ تم اپنی دیلیوں سے سکون پاؤ نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیرِتِ الْقُبرَةِ لَعْمَحَاقِ اتنا سکون ملا اتنا سکون ملا آپ پوری زندگی اس سکون کو یاد کرتے رہے چنانچی جب نبی عیسیٰ کی عمر مبارک چالیس سال کے قریب ہوئی تو چھے مہینے ایسے گدرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا اور وہ دن میں زورہ ہو جاتا ات کو رویاء صادقہ کہتے ہیں سکھے خواب پورے چھے مہینے آپ خواب دیکھتے وہ پورا ہو جاتا انہی خوابوں کے ذریعے سے خدیرِتِ الْقُبرَةِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس بات کو جان گیا تھا کہ آپ ایک عظیم حقی ہیں اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے یہ بیوی ہوتی ہے جو خامل کی پوشیدہ صلاحیتوں کو جان کر اس کی عظمت کی مطرف ہوتی ہے آج کل کی بیوییاں تو اپنی آنکھوں سے بھی خامل کی خوبیاں دیکھیں تو ان کو نظر انداز کر دیتی ہیں یہ وہ بیوی تھی کہ جو خوبیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئیں ان کو پہشان کر پہلے سے ہی ان کی عظمت اپنے دل میں مان چکی ہیں